بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین میں آج آپ کو ایک چھوٹا سا بزنس آئیڈیا دینے جا رہا ہوں لوگ ہمارے عمران خان کا مزاق اڑا رہے تھے وہی کیا کبھی بچھڑے لوگوں کو دے رہا ہے کبھی بہنسیں دے رہا ہے کبھی مرگیاں پالنے کا کہہ رہا ہے اسے ایک آنمی اچھی نہیں ہوتی ایک آنمی وہ اپنے لئے نہیں کہہ رہا وہ آپ کے لئے کہہ رہا ہے میں عمران خان کا جو پروگرام تھا وہ پانچ مرگیاں مرگاں وہ والا پیکچ جو ہے وہ میں نے رکھ لیا تھا پھر بڑھتے بڑھتے یہ تقریباً اس پیکچ کا ہی ڈبل کر دیا میں نے اب دیکھیں یہ آپ کو جو نظر آ رہی ہے یہ مرگیاں جو ہیں یہ میں نے رکھی ہیں یہ تقریباً چودہ ہے کل ملاکے مرگے مرگیاں تو دو مرگے ہیں اور بارہ مرگیاں ہیں تو روزانہ جناب ان کا جو مجھے انکم ملتا ہے وہ تقریباً تین سو روپے ہے تین سو روزانہ کا انکم ہے ان کا حال دو میں بزنس پرپس کیلئے یوز نہیں کرتا لیکن ایک رف آئیڈیا یہ ہے کہ کوئی بھائی کوئی دوست میرا وہ اگر بزنس کرنا چاہے تو پانچ مرگیوں سے بھی اپنا بزنس سٹارٹ کر سکتا ہے وہ دیس مرگیوں سے ڈبل ہو جائے گا پندر مرگیوں سے ڈبل ہو جائے گا تو اس طرح آپ دیکھیں تو میں ان کا ایک بریف وہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کتنا خرچہ آتا ہے ان کو رکھنے میں اور پرافٹ کتنا آ سکتا ہے مہینے کا اس حساب سے پھر اس کو ملٹیپلائی کرتے جو دو ہزار سے ڈائی ہزار روپے تک ان کا دھانہ آتا ہے اس میں باجرہ ہو گیا بنگ کا بیج ہو گیا اور مکہی کرشٹ مکہی جو ہے وہ گیا گندم ہو گیا مکس فیڈ جو مرگیاں کھاتی ہیں بڑے شوق سے وہ میں ان کو ڈالتا ہوں تو دو ہزار سے ڈائی ہزار روپے کا خرچہ ہے بارش وارش وغیرہ ہو تو ڈائی ہزار تک بات چلی جاتی ہے نہ ہو وہ سبز وغیرہ کھا لیتے ہیں ادھر ادھر چرتے ہیں کچھ ملپ اپنا پیٹ پالتے ہیں تو اس میں دو ہزار روپے کا تقریباً خرچہ آتا ہے تو اگر دس انڈے روزانہ کے حساب سے اگر آپ لے لیں تو پنتیس روپے کا انڈا ہے چلے ہم راؤنڈ حساب لگاتے ہیں اس کا تیس روپے کا انڈا تو دس تیا تیس تین سو روپے پر ڈے کا ان کا انکم ہے تو تین تیا نو نو ہزار روپے ہو گئے اب نو ہزار میں ڈائی ہزار ان کا خرچہ نکال لیں تو تقریباً ساڑھے چھ ہزار روپے آپ کو چودہ مرغیاں دے سکتی ہیں چودہ نہیں ساری بارہ مرغیاں دو مرغیاں اس میں بارہ مرغیاں اگر دے سکتی ہیں تو اس کو پچیس کریں تو آپ کو تیرہ ہزار روپے ملیں گے اس کو پچاس کریں تو آپ کو چھ بیزار ملیں گے ایک مرغی کے لیے ایک سکوئر فیٹ جگہ جو ہے وہ کافی ہوتا ہے ایک سکوئر فیٹ جو آپ گھر کے چھت پر بھی پال سکتے ہیں ان کو حضر آپ کے پاس دو تین مرلے کی جگہ ہے تو آپ ایزی لی جو ہے وہ پانس سو مرغیاں آپ رکھ سکتے ہیں تو پانس سو مرغیوں سے جتنا پرافٹ بنتا ہے اس کو ملٹیپلائی کرتے جو اسی حساب سے تو آپ پچاس ساٹھ ہزار روپے ایک سو ڈیٹھ سو مرغیوں سے جو ہے آپ پچاس ساٹھ ہزار روپے مہینے کے کما سکتے ہیں اگر آپ نوکری کریں گے صبح سات بجے سے شام سات بجے تک آج کل سات بجے والا کھاتا تو نہیں ہے رات دس بجے تک جو ہے دکانوں پر کھام کرتے ہیں لوگ مہینے میں ایڈ دینڈ ان کو کیا ملتا ہے بارہ ہزار میکسیمم پندرہ ہزار وہ بھی دس باتیں سنانے کے بعد تو اس کا کیا فائدہ جیسے بہتر ہی ہے کہ بندہ اپنا ہی کاروبار کریں جو زیادہ نہیں تو پچاس مرغیاں رکھ لیں پچاس مرغیوں کا کم 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 آپ کا جو ہے چھبیس ہزار سے تیس ہزار روپے آپ آرام سے کما سکتے ہیں بیج میں مرغیاں بک بھی جاتی ہیں اب یہ میں نے اسٹرولوپس کچھ رکھی ہیں دو دو ڈائی ڈائی ہزار روپے کی ایک مرغی ہے میں نے لیے آٹھ سو روپے کی تو آپ بیج بھی سکتے ہیں دوسرا رکھ لو دو مہینے کے بعد پھر بڑے ہو جائیں گے وہ بھی بیج سکتے ہیں اب بات آتی ہے معاشرے کی ہماری سوسائیٹی میں لوگ جو ہیں آپ کو کچھ بھی کرنے نہیں دیتے آپ مرغیاں رکھیں گے لوگ کہیں گے یار اتنا پڑا ہوا بندہ یہ اس نے مرغیاں رکھی ہے بھائی پڑا ہوا ہے تو کیا ہو گیا پڑا ہوا مرغیاں نہیں رکھ سکتا یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ مرغیاں آنپڑ ہی رکھیں گے اس کیلئے تو پڑا ہوا ہونا بہت ضروری ہے ان کی ویکسینیشن ہوتی ہے ان کو بیرنس ڈائیٹ دینا پڑتا ہے ان کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے ایک آنپڑا آدمی بھی کر سکتا ہے وہ صرف اپنے تجربے سے کرے گا لیکن جو تعلیمی آفتہ بندہ ہے وہ کچھ پڑھ کے کچھ سیکھ کے کام شروع کرے تو انشاءاللہ بہت کم محنت میں تھوڑی سی اماؤنٹ سے آپ ایک اچھا روزگار اپنا کھول سکتے ہیں اور آپ کا انشاءاللہ بہت اچھا روزگار چل جائے گا اس سے تو اگر آپ کو میرا یہ آئیڈیا پسند آئے تو انشاءاللہ آپ بھی شروع کریں بے روزگار بیٹھنے سے تو بہتر ہے کم از کم اپنا خرچہ تو بندہ نکال ہی لے گا اب یہ آپ سے کوئی ٹائم ہی نہیں منگتا صبح میں دیس میٹ کا ٹائم ہی ان کو دیتا ہوں دھانا پانی شام کو پھر ایک دیس میٹ صرف دھانا پانی باقی مجھے ان سے کوئی ٹینشن نہیں ہے تو انڈے میں حاصل کرتا ہوں تک بند دس انڈے روزانہ کے حساب سے انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی یہ کچھ ہوگا آپ بھی اتنا ہی ٹائم دیں گے اور اتنا نہیں بلکہ اس سے زیادہ فائدہ آپ کو ہو سکتا ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا بہت بہت شکریہ